بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلنٹین ڈے کی حقیقت دوسری صدی اسوی میں روم پر قلعہ ڈیس دوم کی حکومت تھی باشا کو لڑنے کا بہت شوق تھا اس نے مضبوط فوج بنائی اور ہمسایہ ممالک پر فوج کشی کر دی جنگیں طویل ہو گئیں فوجی مارے گئے باشا نے نئے بھٹیاں شروع کر دیں روم کے نوجوان ان دنوں عشب رشتے کا شکار ہو چکے تھے وہ فوج میں بھرتی ہونے اور جنگوں پر جانے سے کتراتے تھے باشا نے ان جوانوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے ایک انوکی ترکیب سوچی اس نے کوارہ مردوں کی شادی کرنے پر پابندی لگا دی باشا کا کہنا تھا کہ کوارہ نوجوان زیادہ بہادر سے لڑتا ہے ان دنوں فوج میں بھرتی ہونے لڑنے اور لڑائی سے واقع آنے والوں کو شادی کی اجازت تھی یہ رسم ظالمانت تھی ان دنوں روم کے کیتھولک چرچ میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا اس نے باشا کی اس پابندی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کیا رات کی تنہائیوں میں روم کے نوجوان مردوں اور عورتوں کو جمع کرتا اور ان کی خفیہ شادی کرا دیتا باشا کو اس کی خفیہ ذرائع نے سینٹ ویلنٹائن کی حرکات کی اطلاع کر دی ویلنٹائن رگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا سینٹ ویلنٹائن جیل میں اتوار کے روز قیدیوں اور عملے کو عبادت کرانے لگا اس عبادت کے دوران ایک روز اس نے جیلر کی اندھی بیٹی دیکھی اور اس پر عاشق ہو گیا وہ اسے خط لکھ تھا یہ خط جیلر کی بیٹی کو اس کی ایک سہیلی پڑھ کر سنا تھی ویلنٹائن پر مقدمان چلا اس نے اعتراف جرم کر لیا بہرحال جج نے اسے سزا موت تو سنا دی موت سے چند روز پہلے ویلنٹائن نے دنیا کا پہلا ویلنٹائن ڈے منایا اور اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر فرام یور ویلنٹائن لکھا اور اپنی محبوب کو دہج دیا یہ فروری کے دوسری ہفتے کا آخری دن تھا لہذا اس رات ویلنٹائن کی موت کو ویلنٹائن کو موت کی سزا دے دی گئی یہ پندرہ فروری دو سو ساتھ تھا اگلے سال روم کے جوانوں نے ویلنٹائن ڈے کی بسج پر ویلنٹائن ڈے بنایا ویلنٹائن ڈے پندرہ فروری کو کیوں منائے جاتا ہے مؤرخین اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں فروری کا واسط اہل روم کے لیے زمانہ قدیم سے متبرک سمجھ جاتا ہے پندرہ فروری کو رومی موسم سرما اور گرما کا عین درمیان سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ دو موسموں کا ملاب کا دن ہے اس دن اہل روم گھروں کو خصوصی طور پر ساکھ کرتے تھے پورے گھر میں نمک اور خاص قسم کی گندم بکھیر دیتی تھے گھروں میں خوشبودار اگر بطیوں کا بندوبست کیا جاتا اہل روم کا کہنا تھا کہ زراد کا دیوتاہ کا دن ہے اہل شہر اس دن مقدس غار کے گرد جمع ہو جاتے تھے پادری مقدس دعائیں پڑھتے اور اس کے بعد ایک بکری اور ایک کتے کی قربانی کی جاتی ہے بکری کی قربانی اچھی فصلوں اور کتہ روحانی درجات بلند کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے اس رسم کے بعد جوان لڑکے بکری کا سر باریک باریک کاٹ دیتے ان کو کڑوں کو رسیوں سے بانتے پھر انہیں بکری اور کتے کے خون میں ڈبوتے اس خون کو وہ مقدس خون سمجھتے تھے بعد ازاں وہ ان رسیوں کو لے کر شہروں اور کھیتوں میں پھرتے رہتے تھے روم کی خواتین ان رسیوں سے اپنے بدن مس کرتی تھی اہل روم کا خیال تھا کہ یہ رسیاں شہر میں گھمانے سے شہری میں خوشحالی آئے گی کھیتوں میں لے جانے سے فصلیں اچھی ہوں گی یہ روم کا قدیم تہوار تھا مورکیوں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہوار بدلتا رہا جہاں تک کہ ویلنٹینڈ کا واقعہ پیش آیا اور اس تہوار نے ویلنٹینڈے کی شکل اختیار کر لی ویلنٹینڈے کی مناسبت سے ایک اور دلچسپ حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے کہ پندرہ فروری سے دنیا بھر میں پرندوں کی جنسی اختلاب کا دن شروع ہوتے ہیں یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں نر اور مادہ پرندے ملاب کرتے ہیں انڈے دیتے ہیں اور پھر پرندوں کی مادہ انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں انگریزی میں اس موسم کو میٹنگ سیزن کہا جاتا ہے ٹھیک اس موسم میں ویلنٹینڈے منانے کی ایک وجہ یہ حقیقت بھی ہے مورکی یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹینڈ کہا کرتا تھا جس موسم میں پرندے آپ اس میں ملتے ہیں اس میں انسان ایک دوسرے سے دور کیوں رہے ہیں لہذا اس نے روم کے نوجوانوں کی شادیاں اس میں شروع کرائیں پہلا ویلنٹینڈے دو سو سات میں منایا گیا یورپ میں یہ تاور منہ جاتا رہا لیکن زیادہ شورت نہ پاسکا چودہ سو چودہ اسوی میں اینگ کوٹ کی مقام پر جنگ ہوئی اس جنگ میں ڈیو ڈیوک آف آرینز کی بیوی گرفتار ہو گئی ملکہ کوٹ ٹاور آف لنڈن میں قید کر دیا گیا فروری چودہ سو پندرہ ڈیوک نے اپنی بیوی کے نام ویلنٹینڈے کی مناسبت سے ایک نظم لکھی یہ نظم کارڈ پر لکھوائی اور یہ کارڈ ٹاور آف لنڈن بھیجوا دیا یہ دنیا میں ویلنٹینڈے کا پہلا کارڈ تھا بعد ازاں برطانیہ کے بادشاہ ایڈوارڈ افتم نے اس نظم کی موسیقی تیار کرائی یہ موسیقی برطانیہ کے موسیقر جان لیڈ گیٹ نے تطیب دی تھی یہ ویلنٹینڈے کا گیت تھا ملکہ ویٹوریا نے ویلنٹینڈے پر کارڈ تقسیم کرنے شروع کیے ملکہ ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے کے آخری دن سو قیمتی اور خوشبتار کارڈ اپنے عزیز وقارب کو بھیجوا دی تھی ملکہ کی پیروی میں دوسرے امائنڈینڈ نے بھی کارڈ بنانے اور تقسیم کرنے شروع کر دیئے یوں ویلنٹینڈے پر کارڈ بھیجانے کی رسم بھی شروع ہو گئی سرخ غلاب یورپ میں محبت کی علامت سمجھ جاتا ہے یورپ میں جب کوئی نوجوان کسی نوجوان لڑکی کو محبت کا پیغام دینا چاہتا ہے تو اسے سرخ غلاب بھیجوا دیتا ہے اگر وہ لڑکی غلاب قبول کر لے تو ان کے درمیان محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یورپ میں غلاب ایک ٹھیک تھا کاروبار ہے صرف برطانیہ میں پھولوں کی بارہ لاکھ دکانیں ہیں ہالینڈ ہر سال بارہ عرب ڈالر اسرائیل انیس عرب نو عرب اور کینیا چھے عرب ڈالر کے پھول برامت کرتے ہیں پاکستان میں انیس سو پچانوے سے پہلے ویلن ٹینڈے کا کوئی نام نشان نہیں تھا اگر کہیں منائے جاتا تو وہ صرف کراچی لاہور اسلامباد کے فائیو سٹار ہوتل تھے لیکن پھر اچانک پورے ملک میں پورے ملک کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بخور کا شکار ہو گئے آج یہ صورتحال ہے کہ آج سے آٹھ برس آج سے آٹھ برس یا پندرہ برس پہلے یہ صورتحال ہے کہ ویلن ٹینڈے باہر کہتا ہے شکر اختار کے گئے جانے انیس سو پچانوے سے لے کر آج تک یہ صورتحال بن گئی دنیا میں تین بڑے واقعات پیش آئے ہیں دوستو اور بزرگو ایک اہم بات آپ یہاں سے نوٹ کر لیں اس کی وجود یہ ہے کہ انیس سو نوے کی دہائی میں دنیا میں تین بڑے واقعات پیش آئے ہیں اول سوویٹ یونین ٹوٹ گیا جس کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا حریف ختم ہو گیا وہ دنیا پر اپنا روپ جمانے کے لیے کسی دوسرے دشمن کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا دوم امریکہ نے خلیج میں جنگ چھیڑ دی اس جنگ میں مسلم دنیا کے تمام قرآن تو امریکہ کے ساتھ تھے لیکن سکسٹی ون اسلامی مالک ایک سٹھ مالک اسلامی مالک کی عوام امریکہ کے خلاف جلوس نکال رہے تھے اور سوئیم افغانستان میں تالبان کی شکل میں کئی سو سال بعد پہلی اسلامی حکومت ظہور پذیر ہوئی تالبان نے مغرب کی مدد کیے بغیر حکومت اور ملک چلا کر دنیا پر ثابت کر دیا امریکہ خدا نہیں یہ تینوں واقعات امریکہ کے پالیسی سازوں کے لیے بڑے اہم تھے امریکہ روسیوں کے بعد کوئی دشمن درکار تھا امریکہ کو روسیوں کے بعد کوئی دشمن درکار تھا ایک ایسا دشمن جس کا ڈر وہ دے کر اپنی ریاستوں کو متحد رکھ سکے اسلحہ بیٹھ سکے اور اپنی معیشت برکار رکھ سکے سویٹ یونین کے بعد اسے اسلامی دنیا میں اتنی سکت نظر آئی کہ وہ اسے اپنا دشمن قرار دے سکے امریکہ نے اسلام اور اسلام قصد کو اپنا دشمن قرار دے دیا خلیج کی جنگ کے دوران امریکہ کو محسوس ہوا کہ وہ مسلم مالک کے قرآن کو تو دبا لے گا لیکن مسلم عوام اس کے قابون نہیں آئے گی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ مسلم عوام میں ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا ضروری ہے جو مغرب کا دل دادا ہو دل دادا ہو جب یہ طبقہ پیدا ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کا دارہ وسیع کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اسلامی دنیا کی نوے فیصد آبادی اس ثقافتی دارے میں اس ثقافتی دارے میں سمٹ آئے اور امریکہ نے محسوس کیا اگر طالبان کی حکومت کامیابی سے چلتی رہی تو دنیا کے ایک سو اسی ممالک پر قائم امریکہ کا ہوا امریکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی امریکہ کی جھوٹی خدائی خطرے کا شکار ہو جائے گی چنانچہ امریکہ نے فوج طور پر تین بڑے اقدام کیے اس نے بڑی ہستی سے میڈیا کے ذریعے مسلمان مسلمان اور اسلام کو دشت گھرد کرا دینا شروع کر دیا اس نے طالبان حکومت کے خلاف پر پر گھنڈا کی تپوں کی دھانے کھول دیے اور اس نے مسلم معاشرے میں ویلنٹینڈ ڈے جیسی خلافات پر مبنی رسومات کی ترویج شروع کر دی ہم نے کبھی یہ سوچا پاکستان میں مغربی موسیقی کیوں اچانک مشہور ہو گئی پاکستان کی فلموں ڈراموں اور ٹیلیویزن میں دیکھتے ہی دیکھتے پاپ میزک اور اوریانی کیوں آ گئی پاکستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا لباس کیوں فہش ہو گیا پاکستان میں اچانک گندی اور غلیس کتابیں کیوں عام ہو گئی نوجوانوں میں نشے کی لانت کیوں بڑھ گئی ہم بسند اور ویلنٹینڈے کیوں منانے لگے اچانک پاکستان میں بیوٹی پالرز میں اضافہ کیوں ہو گیا پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیوی فلمیں کیوں ملنے لگی اچانک سالگرہیں کیوں منانے جانے لگی پھولوں اور کارڈوں کی دکانیں کیوں کھلنے لگی اور ہماری شادیوں کا رنگ ہندو اور یورپی کیوں ہونے لگا یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا میرا خیال ہے ہم اس پر ہرگز نہیں سوچتے آپ لمحہ موجود سے ان سوالوں پر غور شروع کر دیں پھر آپ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا ہماری ثقافت ہماری اسلامی رسومات اور تہواروں میں زہر گھولنے کا یہ کام کب شروع ہوا آپ کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی یہ سرسلہ پچھلے پندرہ سالوں میں شروع ہوا ہے اور ہر آنے والا دن اس ڈرامے کو اپنے سنسنی خیز موڑ کی طرف لے جا رہا ہے یقین ہے آپ جون جون ان سوالوں پر غور کریں گے آپ کے ناک بھی اس خطرے کی بھو سونگ لے گی اس خطرے کی بھو جو اسلامی ممالک کے نوجوانوں کی اخلاقیات کو موم کی طرح پگلاتا جا رہا ہے آپ سوچیں ہمارے بچے والنٹینڈے کیوں منا رہے ہیں آج پورا ملک پتنگیں اڑانے کے لیے لاہور میں کیوں جمع ہو چکا ہے ہمارے بچے ایک دوسرے کو کیک کارڈ اور پھور کیوں دے رہے ہیں شہر شہر میں گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی حفاظت کے لیے انجیوز کیوں کھل چکی ہیں بد اخلاق کے واقعات میں اچھانک کیوں اضافہ ہو چکا ہے آبرو ریزی کی حادثات کیوں بٹ رہے ہیں آپ سوچیں ہمارے ملک میں ڈشن کب لگنا شروع ہوئی کیبل کب آئی ہمارے ملک میں ٹیلی ویزن وی سی آر ڈی وی ڈی اور سی ڈی پوری دنیا سے سستی کیوں ہیں میرے دوستو اور بزرگو یہ سوچیں ہمارے ملک میں ٹیلی ویزن وی سی آر ڈی وی ڈی سی ڈی پوری دنیا سے سستی کیوں ہیں ہمارے ملک میں مخلوق تعلیم کے ادارے کیوں کھل رہے ہیں ہمارے سکولوں اور کالجوں کے نصاب سے اللہ اور اس کے رسول کا نام کیوں ختم ہو رہا ہے ٹیلی ویزن کی نئی نئی کمپنیاں اور چینل کیوں کھل رہے ہیں پورے ملک میں موسیقی کی پروگرام کیوں ہوتے ہیں آپ سوالوں کا جواب اپنے آپ سے پوچھیں یقیناً آپ کو محسوس ہوگا یورپ امریکہ اور ان کے بھائی بندہ جو کام تلواروں اور بندوق سے نہیں لے سکے اب وہ کارڈ گلاب اور پتنگ سے لے رہے ہیں اور وہ بسند اور ولنٹینڈے سے لے رہے ہیں جب کوئی قوم دشمن کے کپڑے پہنے لگے دشمن کے گیت گانے لگے دشمن کے تیوار منانے لگے وہ قوم جنگ سے پہلے شکست تسلیم کر جو کی ہوتی ہے اب فصلہ آپ نے کرنا ہے بغیر لڑنے بغیر لڑے شکست کھانی ہے یا لڑکر جنگ جیتنی ہے اگر ہم بسند اور ولنٹینڈے جیسی واحیات رسوموں میں پڑے رہے تو میدان میں اترنے سے پہلے ہی مارکہ ہار چکے ہوں گے اور اگر ان فضول رسومات اور گناہوں کو چھوڑ کر دین سے بے لوس وابستی اختیار کی تو مستقبل قریب کے مارکہ سے جس میں ہمیں خواہی نہ خواہی ہی اترنا ہے سرخ رو ہو کر نکل سکتے ہیں اسلام یہ ضرب مومن کی یہ کالم ہے سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ